اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ذاریات کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں وَالْسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِئُ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے آسمان کو اپنے قدرت سے بنایا اور ہم کشادہ کرنے والے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کو ہم نے بچھایا پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو فَفِرُو إِلَى اللَّهِ پس دوڑو اللہ کی طرف اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں اس کی طرف سے ایک کھلا درانے والا ہوں وَلَا تَجَعْلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرْ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نَبَنَاؤ اِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا درانے والا ہوں کَذَلِكَ مَا أَتَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ اسی طرح ان کے آگلوں کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا مجنون نہ کہا ہو اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ قَاغُونَ کیا ایک دوسرے کو یہ وسیعت کرتے چلے آ رہے ہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں فَتَوَلَّا عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ پس آپ ان سے عراز کیجئے آپ پر کچھ الزام نہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِّكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے مختصر اس کی تشریف سن لیجئے یہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے کیا مطلب نر اور مادہ مرد اور عورت روشنی اور اندھیرہ خوشتی اور تری چاند اور سورج میٹھا اور کڑوہ رات اور دین خیر اور شر زندگی اور موت ایمان اور کفر شقابت اور سعادت جنت اور دوزخ جنت اور انسان یہ سارے کے سارے جوڑوں کہ میں نے مختصر تشریف بتائی تفصیل انشاءاللہ میری ریاض و تفسیر میں دیکھ لینا یہ جوڑے اللہ تعالی نے بنائے ہیں دنیا کے اندر اسی طرح سے میاں بھی یہ جوڑا بنایا ہے دوسری بات یہ کہ ایک سنجد آدمی اگر کسی بات کے دلیل مانگے تو دلیل سامنے آنے کے بعد وہ اس کو مان لیتا ہے مگر جو لوگ سرکشی کا مزاج رکھتے ہوں انہیں کسی بھی دلیل سے چپ نہیں کیا جا سکتا وہ ہر دلیل کو نہ ماننے کے لیے دوبارہ کچھ نئے الفاظ پا لیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جائے جس کا توڑ ممکن نہ ہو تو وہ یہ کہہ وہ یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیں گے کہ یہ تو جادو ہے یہاں مندر کیوں نہیں بن رہا جادو ہے اللہ کی قدرت کو کوئی نہیں مانے گا کہ کرنے والا اللہ ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جہاں دلیل کام نہیں کرتی وہاں ایک جملہ ان کے پاس ہوگا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اس لیے آدمی حقیقت کو سمجھے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی ربوبیت اللہ کی حقانیت اللہ کی طاقت کو سمجھے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین